خیبر پختونخواں اور قبائلی زلہ خیبر کو ملانے والا تاریخی باب خیبر اس خطے کی شناخت ہے اس کو جنوبی اور وسیعیشیہ کا گیٹوے بھی قرار دیا جاتا ہے باب خیبر نہ صرف زلہ خیبر کا داخلی دروازہ ہے بلکہ قبائل کے وقار اور دب دبے کی علامت ہے باب خیبر کے جنوب میں دنیا کا منفرد مٹی کا بنا ہوا جمروت فوجی قلعہ ہے جبکہ شمالی دیوار پر تاریخی قطبیں نصف ہیں جن پر درہ خیبر کی صدیوں پر محیط تاریخ کندہ ہے جمروت کے مقام پر درہ خیبر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جون 1963 میں شارہ پر ایک خوبصورت محرابی دروازہ باب خیبر تعمیر کیا گیا یہ سطح سمندر سے 1066 میٹر کی بلندی پر واقع ہے بظاہر یہ کوئی وادی گلپوش ہے نہ دلکش سیرگاہ اس میں گنگناتے آپشار اور چشمے ہیں ناخوش منظر باغات تہم دنیا کے کونے کونے سے سیئیہ درہ خیبر دیکھنے آتے ہیں یہ درہ قوموں تہذیبوں فاتحوں اور نئے نئے مذہب کی بقا اور فنہ اروج اور زوال کی ایک مکمل تاریخ ہے باب خیبر کو جنوبی اور وسطی ایشیا کا گیٹوے قرار دیا جاتا ہے افغانستان کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں اسی دروازے سے گزر کر پورا کیا جاتا ہے باب خیبر کو دنیا کے عظیم شخصیات کے قدم چومنے کا عزاز حاصل ہے سعودی فرمراوان شاہ فیصل اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان اور لیڈی ڈیانا سمیت سینکڑوں بین الاقوامی رہنوہ اس دروازے سے گزر کر تاریخی درہ خیبر کی سیر کر چکے ہیں خطے میں قیام آمن کے بعد اس تاریخی دروازی کی رونے کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں افغانستان کے ساتھ دو درفہ تجارت کے روزانہ سینکڑوں مال بردار گاڑیاں بھی باب خیبر سے گزر کر افغانستان جاتی ہیں جمرود بزار میں قائم یہ باب خیبر مقامی پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے اس دروازے پر مختلف تختیاں بھی نصب کی گئی ہیں جن پر درہ سے گزرنے والے حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام بھی درج ہیں درہ خیبر تاریخی جگرافی آئی اور محل وقوع کے لحاظ سے بینظیر ہے جو پشاور کے این مغرب میں واقع ہے سلسلہ کوہ سلیمان جو کہ کوہ ہمالیہ کی شاک ہے سطح مرتفع سے شروع ہوتا ہے اس سلسلے کی پہاڑیاں اور وادیاں خیبر پر پہنچ کر ایک ہو جاتی ہیں اصل درہ قلعہ جمرود سے شمال مغرب میں تقریباً تین میل پر شروع ہوتا ہے اور کوئی تئیس میل طویل ہے درہ خیبر ویران و بے گیا اور دشوار و ہموار چٹانوں سے گزرتا ہوا علی مسجد کے قریب آ کر رفتہ رفتہ تنگ ہو جاتا ہے اور مناظر بھی اکثر بدل جاتے ہیں اس کے بعد درہ بل کھاتا ہوا انتہائی بلندی پر لنڈی کوتل کی سطح مرتفع تین ہزار پانسو اٹھارہ فٹ تک جا پہنچتا ہے یہاں سے سڑک نشیب کا رکھ کرتی ہے اور شنواری علاقے سے گزرتی ہوئی تورخم پہنچتی ہے اس جگہ ڈیورن لائن یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی اور بین الاقوامی حد دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے جدہ کرتی ہے جمرو سے اس کا فاصلہ تقریباً تین تیس کلومیٹر ہے پچھاور سے کوئی پانچ دس منٹ کی مسافت پر واقع باب خیبر سے کابل جایا جا سکتا ہے باب خیبر ایک ایسی علامت ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن چکی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے